بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ اسلامیات لازمی کے ایم سی کیوز میں پورے مارکس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس ویڈیو کو سکپ بھی کر سکتے ہیں مجھے بہت زیادہ سٹوڈنٹس کی ریکویسٹ آئی تھی کہ سر آپ اسلامیات لازمی کے پیپر کے مطلق کچھ ایم سی کیوز بتا دیں تو میں نے بہت زیادہ ایفرٹ کر کے انہیں ایم سی کیوز کو سرچ کیا اور آپ لوگوں کے لئے ان ایم سی کیوز کو بنایا تو ایم سی کیوز کے پیپر کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک چیز میں کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ صرف آپ لوگوں کے لئے کام کر رہا ہوں اور میں کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ پلیز سبسکرائب دس چینل فار مور اپ ڈیٹس میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے اگر کوئی میری وجہ سے ایک بھی بندہ زندگی میں کامیاب ہو گیا تو سمجھو میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا اگر آپ کو میری کسی قسم کی کوئی ہیلپ چاہیے تو آپ میرے فیس بک پیچ www.facebook.com slash عظم علی اوفیشیل پہ مجھے کنٹیکس کر سکتے ہیں لیٹس مووو ٹو دا اسلامیات ایم سی کیوز گیس پیپر تو ٹوٹل یہ سکسٹی ٹو سیونٹی ایم سی کیوز ہے آپ ان ایم سی کیوز کو اچھے طریقے سے سنیے گا اور آئیے ہوپسو کہ سننے کے ساتھ ہی آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے تو آئیے ان کو سٹارٹ کرتے ہیں ایم سی کیوز نمبر ون صورت انفال میں کس غزوہ کا ذکر کیا گیا تو اس کا انصر ہے غزوہ بدر کا انفال کے کیا معنی ہیں مال و دولت مال غنیمت لوٹا ہوا مال سمانے جنگ تو اس کا انصر ہے مال غنیمت تھرڈ ایم سی کیوز کی بات کرتے ہیں تھرڈ ایم سی کیوز میں اس تاجیبو سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے ڈٹ کر مقابلہ کرو پکار کر جواب دو درخواست کرو دعا مانگو تو اس کا جواب ہے پکار کر جواب دو اس کے بعد فورت ایم سی کیوز کو ڈسکس کرتے ہیں یوم الفرکان سے کیا مراد ہے یوم الفرکان کا مطلب ہوتا ہے جی فیصلے کا دن ایم سی کیوز فائف میں آپ سے کہا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت کرو اے لوگو ایمان والو مسلمانو کافرو تو اس کا انصر ہے ایمان والو ایم سی جوز سکس کی بات کرتے ہیں کفار کہتے ہیں یہ قرآن محض کہانی ہے منگرت کفار کہتے ہیں یہ قرآن محض کہانی ہے اگلے لوگوں کی میں کمپلیٹ آپشنز کو نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس سے ویڈیو لیند ہی ہو جائے گی سکس کے بعد ایم سی جوز سیون کی بات کرتے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ گزوہ بدر کے دن کو قرآن میں کہا گیا ہے یوم الفرقان اس کا انصر ہے محیط کا معنی ہے اس کا انصر ہے گیراو کرنے والا غیر ازات الشقوا سے کیا مراد ہے اس کا انصر ہے غیر مسللہ ایم سی جوز ٹین کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے کفار متولی نہیں ہیں تو اس کا انصر ہے مسجد حرام کے ایم سی جوز ٹیون میں آپ سے کہا گیا ہے اوہ کا معنی بتائیں تو اس کا انصر ہے انہوں نے جگہ دی ایم سی جوز ٹیون کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے الانفال کا معنی ہے تو اس کا مطلب ہے مال غنیمت یہ بہت ایم سی جوز ہے اور بہت مرتبہ بورڈ کے پیپر میں آ چکا ہے اس کے بعد ایم سی جوز ٹھرٹین کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کا کلام جب کفار کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا نہیں سنا نہیں پڑھا پڑھ لیا تو اس کا انصر ہے سن لیا ایم سی کیوز فورٹین کے بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے اس وقت تک جہاد کرو جب تک ختم نہیں ہو جاتا تو اس کا انصر ہے فتنہ ایم سی کیوز ففٹین کی بات کریں تو ایم سی کیوز ففٹین میں آپ کو کہا گیا ہے ریبات الحیلی کا معنی ہے تو اس کا انصر ہے بندے ہوئے گورے ایم سی کیوز سکسٹین کے بات کریں تو اس میں آپ کو کہا گیا ہے صورت انفال ہے مکی، مدنی، بدری، تیروں میں سے کوئی نہیں تو اس کا انصر ہے مدنی ایم سی کیوز سیونٹین میں آپ کو کہا گیا ہے مقاہ کا معنی بتائیں تو مقاہ کا معنی ہے سیٹیاں ایم سی کیوز ایٹین کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے موہینو کا معنی ہے موہینو کا معنی ہے جی کمزور کرنے والا ایم سی کیوز نائنٹین کی بات کریں تو اس میں آپ کو کہا گیا ہے شرد کا معنی بتائیں تو شرد کا معنی ہے بغادو ایم سی کیوز ٹونٹین میں آپ سے کہا گیا ہے یوم الفرقان کا معنی بتائیں تو یوم الفرکان کا مطلب ہوتا ہے فیصلے کا دن one of the most important mcqs mcqs 21 میں آپ سے کہا گیا ہے ہری زی کا معنی بتاؤ تو ہری زی کا معنی ہے ابارو mcqs 22 کی بات کریں تو اس میں آپ کو کہا گیا ہے مسلمانوں کا ایک گڑھو جنگ کے لیے اپنے گڑھوں سے نکلنے کے لیے تھا خوش نخوش تیار نراز تو اس کا انصر ہے نخوش اس کے بعد نیکس mcqs کی بات کرتی ہیں اس میں آپ کو کہا گیا ہے جب استغفار کر رہے ہوں تو اللہ انہیم اس کا انصر ہے ماف کر دیتا ہے mcqs 24 کی بات کریں تو اس میں آپ کو کہا گیا ہے ایادہ کا معنی بتائیں تو اس کا معنی ہے اس نے تعیید کی mcqs 25 کی بات کریں تو اس میں آپ کو کہا گیا ہے اول الارحامی کے معنی ہیں تو اس کا انصر ہے رشتہ دار mcqs 26 کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ممن کا دل ڈر جاتا ہے mcqs 27 کی بات کریں تو اس میں آپ کو کہا گیا ہے رجز الشیاطین کا مطلب بتائیں تو اس کا انصر ہے شیطان کی نجاست mcqs 28 کی بات کریں تو اس میں آپ کو کہا گیا ہے اسرا کا معنی بتائیں اسرا کا مطلب ہوتا ہے قیدی mcqs 29 کی بات کریں وَإِنْ جَنْهُ لِسَلْمِ مِسَلْمِ سیدھا لوگ ہیں تو اس کا انصر ہے مسلمان اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو دکھایا تو اس کا انصر ہے تھوڑی تعداد میں mcqs 37 کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے غزوہ بدر میں شیطان نے کہا میں تمہارا ڈیش ہوں تو اس کا انصر ہے رفیق mcqs 38 میں کہا گیا ہے سقافر ناکمینی بتائیں تو اس کا مطلب ہے تمپاو mcqs 39 کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے کافر اور منافقین کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے ڈیش کے رکھا ہے تو اس کا انصر ہے مجنو mcqs 40 کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے اللہ کی غالب صفت ہے تو اس کا انصر ہے رحم کرنا mcqs 41 میں کہا گیا ہے فم بز کے معنی ہے تو اس کا انصر ہے پس پھینک دو mcqs 42 میں کہا گیا ہے اساتیر اللوالین کا مطلب بتائیں تو اس کا انصر ہے پہلے لوگوں کی نشانیاں mcqs 43 میں کہا گیا ہے صورت انفال نازل ہوئی تو اس کا انصر ہے مکہ میں mcqs 44 میں کہا گیا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور ڈیش اس کا انصر ہے اس سے رو گردانی نہ کرو mcqs 45 کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے فتنہ تن سے کیا مراد ہے اس کا انصر ہے ازمائش mcqs 46 کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے شرد دواب سے کیا مراد ہے تو اس کا انصر ہے جنات میں سے بدترین اس کے علاوہ احادیث کے کچھ mcqs کو ڈسکس کرتے ہیں احادیث کے mcqs میں mcqs نمبر ون احادیث کے mcqs میں mcqs نمبر ون حدیث نبوی کے مطابق سب سے بہترین عمل کیا ہے تو اس کا انصر ہے لا الہ الا اللہ mcqs 2 کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر ڈیش ہے تو اس کا انصر ہے فرد mcqs 3 کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ ڈیش بیجا اللہ نے اس کے لئے افیت کا دروازہ کول دیا تو اس کا انصر ہے درود mcqs 4 کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں درج شدہ عبارت کیا ہے تو اس کا انصر ہے ایک حدیث mcqs 5 کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے رکاب الناسی کا مطلب کیا ہے تو اس کا انصر ہے لوگوں کی گردنے اس کے بعد موضوعاتی مطالعہ آیات اور احادیث کے کچھ امپورٹنٹ mcqs کو دیکھتی ہیں mcqs 1 میں کہا گیا ہے انفال کے کیا معنی ہیں تو اس کا انصر ہے مال غنیمت one of the most important mcqs وَعَلَمُوا أَنْ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْأَمْرَ وَقَلْبِهِ یہ آیات کس صورت سے لی گئی تو اس کا انصر ہے صورت انفال میں سے صورت انفال میں کل کتنی آیات ہیں تو اس کا انصر ہے پچھتر بہت مرتبہ یہ mcqs بورٹ کے پیپر میں پوچھا جا چکا ہے mcqs 4 کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے یوم الفرقان کس غزوہ کو کہا جاتا ہے تو اس کا انصر ہے غزوہ بدر مائنی ہیں تو زکاة کے لغوی مائنی ہیں پاک کر دینا اس کے بعد اگر ہم mcqs 6 کی بات کریں تو mcqs 6 میں کہا گیا ہے قرآن کریم تقریباً کتنے سال میں نازل ہوا تو اس کا انصر ہے تیس سال میں mcqs 7 کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے یوم الفرقان کے کیا معنی ہیں تو اس کا انصر ہے فیصلے کا دن یہ بار بار mcqs وہی روپیٹ ہو رہے ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا اس کے بعد mcqs 8 کی بات کرتے ہیں mcqs 8 میں کہا گیا ہے اِنَّ الشَّرَّ الدَّوَابِ إِنَّ اللَّهِ اللَّذِينَ قَفَرُوا فَهُوَا لَا يُؤْمِنُونَ یہ آیات کے صورت سے لی گئی تو اس کا انصر ہے صورت انفال میں سے mcqs 8 کے بعد اگر 9 کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے رشوت کا چلن کس قوم میں اس وقت عام ہوتا ہے جب ڈیش ختم ہو جائے تو اس کا انصر ہے عدل و انصاف mcqs 10 کی بات کرتے ہیں اس میں کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو ڈیش کی وجہ سے سر بلندی عطا فرمائے گا تو اس کا انصر ہے قرآن کی وجہ سے mcqs 11 کی بات کرتے ہیں اس میں کہا گیا ہے قرآن کریم میں کتنے مصارف زکاة بیان ہوئے ہیں تو اس کا انصر ہے 8 mcqs 12 کی بات کرتے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا درج شدہ عبارت کیا ہے تو اس کا انصر ہے آیت اس کے بعد mcqs 13 کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے انسان کی تقلیق کا مقصد ڈیش ہے تو اس کا انصر ہے اللہ کی عبادت کرنا اس کے بعد اگر 14 mcqs کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے اس تاجیبو کے کیا معنی ہیں تو اس کا انصر ہے پکار کا جواب دو mcqs 15 کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کس نے قرآن پاک کو ترتیب دے کر محفوظ کیا تو اس کا انصر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 کے بعد اگر ہم MCQ15 کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد کس نے قرآن پاک کو ترتیب دے کر محفوظ کیا تو اس کا انصر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے MCQ16 کی بات کریں تو اس میں آپ کو کہا گیا ہے اے مومنوں تم بھی ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈیش بھیجا کرو تو اس کا انصر ہے درود و السلام ایم سی کیوز سیونٹین کی بات کریں تو اس میں آپ کو کہا گیا ہے ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو رنج پہنچایا اس آیت میں کن کو مخاطب کیا گیا تو اس کا انصر ہے مومنوں کو ایم سی کیوز ایٹین کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے قرآن پاک انسانی زندگی کے ڈیش پہلوں کے مطلق رہنمائی مہیا کرتا ہے تو اس کا انصر ہے تمام اس کے بعد اگر ہم نیکس ایم سی کیوز کی بات کریں جو کہ نائنٹین ہیں اس پہ کہا گیا ہے مالِ غنیمت مسلمانوں کے لئے کیا ہے تو اس کا انصر ہے حلالِ طیب اس کے بعد اگر ہم ایم سی کیوز ٹونٹی کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس بارے میں نازل کی تو اس کا انصر ہے علم کے بارے میں ایم سی کیوز ٹونٹی ون کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کافروں کی ڈیش کاٹ دے تو اس کا انصر ہے جڑ اس کے بعد اگر ہم ایم سی کیوز ٹونٹی ٹو کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے اساتیر الاولین کا مطلب ہے ون اف دا موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز تو اس کا انصر ہے پہلے لوگوں کی کہانیاں اس کے بعد 23 کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے اللہ سے محبت ڈیش کا تقاضہ ہے تو اس کا انصر ہے ایمان اس کے بعد اگر ہم 34 ایم سی گیوز کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں درشدہ عبارت کیا ہے تو یہ ایک حدیث ہے اس کے بعد اگر ہم نیکس ایم سی گیوز کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے مسارف زغات میں غارمین سے کیا مراد ہے تو اس کا انصر ہے کرزدار اور اس کے بعد ہم لاسٹ ایم سی کیوز کو ڈسکس کرتے ہیں جس میں ہمیں کہا گیا ہے قرآن پاک میں کتنے مسارف زکاة بیان ہوئی ہیں اس کو پہلے بھی روپیڈ کر چکا ہوں میں تو یہ اس کا آنسر آٹ ادو وی کا کیا مطلب ہے ون اف تا موسٹ ایم سی کیوز تو اس کا آنسر ہے میرا دشمن تو یہ وہ ایم سی کیوز سے جو کچھ سٹوڈنٹس کی ریکویسٹ پہ میں نے اپلوڈ کیے اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی ہیلپ چاہیے تو آپ میرے فیس بک پیج پہ مجھے میسیج کر سکتے ہیں یا اس ویڈیو کے نیچے مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ ہر قسم کی آپ کی ہیلپ کروں گا فری آف کوسٹ کروں گا اور اللہ کی رضا کے لیے کروں گا بیسٹ آف لکھ فور یور ایکزیمز اللہ حافظ